بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ذور میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین کل کے پروگرام میں میں نے کہا کہ میں آج سے کوس مارٹم کروں گا ان سو کا لیڈرز کا کہ جو خود تو کروڑ پتی عرب پتی بن گے لیکن انہوں نے ڈھاکا مارا غریبوں پہ یتیموں پہ بیواؤں کی رقموں پہ میں نے کل کے پروگرام میں آپ کو بتایا بھی کہ کس طرح دھنگیاں دی جاری ہیں لیکن آج دوبارہ ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ جو سو کا لیڈرز ہیں ان کو نادرہ کے ڈیٹا تک بھی ایکسس ہے اب وہ کیسے ہیں میں آپ کو پہلے ایک وائس نوٹ سناتا ہوں جو شیئر کیا گیا تھا گروپ میں اور وہ جو سرکاری ملازم ہے لاہور کا وقاس جس کا نام ہے پہلے آپ وہ ذرا وائس نوٹ غور سے سنیے گا کیونکہ اس حوالے سے چیئرمن نادرہ کو بھی میں نے درخواست دے دی ہے کہ بھئی ایک عام بندہ اگر اس وہ اتنا سیکیور نہیں ہے اس کا ڈیٹا اگر نادرہ لیک کرتی ہے تو کتنے پیسے لیے جاتے ہیں یہ وائس نوٹ میں نے بطور ثبوت نادرہ کے چیئرمن کو بھی پروائیڈ کر دیا ہے وہ وائس نوٹ سنیں پھر میں آگے بات کرتا ہوں جو تینوں نمبر اسی کے ہیں تاہر نصیر کے اور جو دشمن ہے سارجی ورلڈ کا اور اس کا اڈریس بغیرہ اور اگر مجید اس کا مطمئن اڈریس چاہیے ہو وہ بھی مل جائے گا اس کے لیے نادرہ کی ویب سیٹ پر جانا پڑے گا تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر اس کے گھر جا کر اس کو اٹھانا پڑا تو اس کا مجید ڈیٹا بھی نکال لیں گے جی تو ناظرین یہ وائس نوٹ میں جو آپ نے ورلڈنگ میں ذرا غور کیجئے گا کہ نادرہ کی ویب سیٹ پر مجھے جانا پڑے گا اب یہ سوچ لیں آپ میرا تو چلو ڈیٹا لیک ہوا ہی ہوا ہے لیکن ایک عام شہری اس کی کیا حیثیت رہ گیا ہے کہ ہر نوصرباز کے پاس میرے نزدیک یہ نوصرباز گروپ ہے کس لیے کہ یہ آپ لوگوں کو شیشے میں اتارتا ہے یہ ان لوگوں کو شیشے میں اتارتا ہے جن کے پاس اپنی زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے اور ان کو کہتے ہیں بڑے بڑے سپنیں دکھائی جاتے ہیں سبز باگ دکھائی جاتے ہیں ان کو شیشے میں اتار کے اپنا کمیشن لیتے ہیں پھر کمپنی باگ جاتی ہے میرا یہ بھی دعویٰ ہے اگر میرا دعویٰ غلط ہو جائے تو میں جتنے بھی میں نے پروگرام اپنے یوٹیوب چینل پر چڑھائیں وہ سب میں واش کروں گا اور میرا یہ بھی دعویٰ ہے اگر آپ کے بی فور یو کے جو اس وقت سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں ملک نوید یا راجہ ریاض میرے سے آکے ڈیبیٹ کریں میرے سوالوں کی جوابات دیں اگر میں غلط ہوا میں سریاں معافی بھی مانگوں گا اور اپنے پروگرامز بھی ڈیلیٹ کروں گا لیکن اگر وہ میرے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو وہ کیا کریں گے میں یہ اوپن چیلنج کرتا ہوں میرے سے ڈیبیٹ کیجئے جہاں پہ مجھے بلائیں گے میں چلا جاؤں گا میں کل بھی کہہ چکا ہوں میں دھنکیوں سے نہیں ڈروں گا راجہ ریاض صاحب ملک نوید صاحب دیگر جو آپ کا ٹولہ ہے میرا اوپن چیلنج ہے آپ آئیں میرے سوالوں کی جوابات دیں میں آپ سے پانچ کوسٹین کروں گا زیادہ سوالات بھی نہیں کروں گا ان پانچ سوالوں کے جوابات دے دیں اگر آپ کی بات سچ ثابت ہوئی میں معافی مانگوں گا اور اگر میری بات سچ ثابت ہوئی تو آپ کیا کریں گے خیر آپ نے جو وائس نوٹ سنا اس میں نادرہ کی ویب سائٹ پر جانا پڑے گا ناظرین آپ سوچیں کہ اگر ان لوگوں کے پاس نادرہ تک ایکسیس ہے اس کا مطلب ہے پھر یہ لوگ آپ کا کال ڈیٹا ریکارڈ بھی نکال سکتے ہیں یہ جو سرکاری ملازم ہے بقاس اس حوالے سے میں نے ایک اپلیکیشن اور بھی دے دی ہے اس کا پورو بائیو ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہاں پہ یہ ملازمت کرتا ہے کس محکمے میں ہے اس محکمے کے جو کرتا درتا ہے ان تک میں نے اپروچ کی اور ان کو میں نے بتایا اس کا نمبر بھی دیا ہے اس کو پر بھی میں پروگرام کروں گا کہ کیا یہ وہاں پہ ائرپورٹ کے اوپر بیٹھ کر یہ جو کام کر رہا ہے نادرہ کی ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا ظاہری بات ہے جب آپ ائرپورٹ پہ جاتے ہیں آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دیتے ہیں آئی بی ایم ایس سسٹم ایک ہوتا ہے ایف ای ای مگریشن کا کاؤنٹر بھی ہوتا ہے لیکن وہاں پہ جب آپ آئی ڈی کارڈ مارتے ہیں تو آپ کا پورا فیملی ٹری کھل جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وقاز جو لوگوں کو شیشے میں اتارتا ہے جو لوگوں سے فراد کرتا ہے یہ آپ کا ڈیٹا بھی لیک آؤٹ لازمی کرتا ہوگا اور لوگوں سے پیسے لیتا ہوگا یہ میرا دعویٰ ہے غلط ثابت ہو جائے تو جو سزا کہیں گے مجھے منظور ہے کہ جس نے برملہ کہا کہ نادرہ کی ویب سائٹ پر جانا پڑے گا یہ ائرپورٹ میں ملازم ہے کس محکمے میں ملازم ہے اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا میں نے جو اپلیکیشن دی ہے اس میں میں انکوائری بھی کرواؤں گا اور اس کو میں بتاؤں گا کہ کسی کا ڈیٹا لیک کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس کے اوپر میں پھر بات کروں گا کہ وقاز کس محکمے میں ملازم ہے کس عہدے پر ہے جو بڑی آسانی سے کہتا ہے کہ نادرہ کی ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا یہ تو چیئرمن نادرہ صاحب آپ مجھے بتائیں گے کہ ہمارا ڈیٹا جو ایک سیکرٹ ڈیٹا ہے فیملی ٹری ہے وہ کیا عام ان لوگوں کے پاس اتنی آسانی سے اویلیبل ہے کہ وہ ویب سائٹ سے ہمارا ڈیٹا چوری کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو آپ لوگوں کو اکثر کالز آتی ہوں گی کہ میں فلا جگہ سے بول رہا ہوں آپ کا بینک اکاؤنڈ کیا ہے یہ نوسربازوں کا انٹولا انہی سے ملتا جلتا نہ ہو آپ کا ڈیٹا یہ لوگ لیگ کرتے ہیں اور ان سے کمیشن لیتے ہوں گے اس کے اوپر وقاس کے اوپر میں نے خصوصی پروگرام کرنا ہے کہ وقاس کی اصلیت کیا ہے ناظرین کل میں نے ایک پروگرام کیا میں نے آپ کو محمد کلیم کے ایک چہرہ دکھایا تھا لیکن اس چہرے کے پیچھے جو نوسرباز چھپا ہوا ہے میں اس کے اوپر بات کروں گا محمد کلیم تلہ گنگ کا رہائشی ہے موبائل کا کاروبار کرتا تھا اس نے اپنی دکان بھائی کو دے دی پھر اس نے گاڑی کا بھی ایک فراد کیا لیکن آپ کو میں دو وائس نوٹ سناتا ہوں آپ وہ سنیے پھر محمد کلیم کی میں مزید اصلیت بتاؤں گا کہ اس نے کتنا تلہ گنگ میں فراد کیا ہے پھر اس کا ایک پارٹنر تھا اس پارٹنر کو جب اصلیت معلوم ہوئی کہ یہ تو بہت بڑا لٹیرا ہے اس نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی لیکن پہلے آپ کو دو وائس نوٹ سناتا ہوں جس شخص کے ساتھ انہوں نے گاڑی کا فراد کیا وہ گاڑی بینک لیز کی تھی انہوں نے کس پہ روک دیں اور اس شخص نے ہمارا سے رابطہ کیا تمام کٹا چھٹا جو کلیم کا ہے کیونکہ میں نے کل دعویٰ کیا تھا کہ سو کارل لیڈرز کا پوس مارٹم میں کروں گا جو حقیقی معینوں میں پوس مارٹم ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حقیقی معینوں میں پوس مارٹم کیسے کیا جاتا ہے ذرا دو وائس نوٹ سنیے پھر آگے بات چلاتا ہوں ڈالر اکاؤنٹ سے کاؤنٹ دے دیتے ہیں پاس اچھا آگے دیا ہے آرام کر کھا پیتے ادھر ادھر کر تو کی مسئلہ جو گھڑی گھڑی بھونڈے چنگل دینا ساری گلہ ٹھیک ہو سن لیکن صرف ہی کی آخری ہے بھائی تو مٹھا گھٹ رہا تو تو گھنج رہا آپ نے اکاؤنٹ سے کاؤنٹ ختم ہو گئے نو پاس اچھا آگے دیا سارے مگلہ سیٹ ہو گئے ہیں تو تون کی گروپا جانا پہلے گروپا ہی رکھانے جرم ہے تو تا سیڑے بی فار یون ہے یا اسنا توانے لینڈ دینے گونے تو تا سفلو فری ہو ہیں جی تو ناظرین یہ تو وائس نوٹ آپ نے سنے یہ انہی جناب محترم محمد کلیم صاحب عرف نوسرباز کلیم ان کے ہیں جو تلاغانگ کے رہائشی ہیں آپ یہ دیکھ لیں تلاغانگ سے بہت سے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا لیکن ایک اچھا کام جو ہوا کہ میرا نمبر آپ لوگوں نے وائرل کر دیا اب ایزی لی لوگ مجھے اپروچ کر رہے ہیں مجھے کمپلینز کر رہے ہیں مجھے بتا رہے ہیں کہ جو سو کال لیڈرز ہیں انہوں نے کس طرح کے سبز باغ دکھائے اور عوام سے لوٹ مار کی محمد کلیم صاحب جو موبائل کا کاروبار کرتے تھے پھر سب سے پہلے بیس لاکھ رویے کی انویسمنٹ کی وہاں پہ کرولر پہ گا انہوں نے تلاغانگ کے لوگوں کے ساتھ فراد کیا ایک جو رنگ کا کام کرنے والا ایک مزدور تھا وہ رویا اور اس نے کہا کہ اس کی باتوں میں آ کر میں نے اپنا گھر بار بھیج دیا اور اب میں بیوی بچوں کے ساتھ کہا کہا پہ سر چھپا رہا ہوں کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ لیکن یہ دیکھ لیں آپ مجھے کہتے ہیں میں نے تو اپنی قبر میں جانا ہے یہ سو کال لیڈرز نے کیا اپنی قبر میں نہیں جانا یا انہوں نے کلے ٹھوک دیا انہیں مرنا نہیں ہے ان کو خوف نہیں ہے کہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے اس مزدور کی رودات میں آپ کو سناوں گا آپ خود رو پڑیں گے کہ یہ جو سو کال لیڈرز نصرباز جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ کیسے کیسے کام کر رہے ہیں ان کو ذرا بھی خدا خوفی نہیں ہے محمد کلیم کا ایک دوست تھا جس کا نام راشد اقبال تھا یہ دونوں پہلے اپنے گہرے دوست تھے لیکن محمد کلیم کی جب اصلیت راشد اقبال کو معلوم ہی تو راشد اقبال نے اس کے ساتھ کنارہ کشی کر لی اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ تلاغان کا آپ فیس بک پہ جائیں تلاغان کا ایک پیش بنا ہوا ہے وہاں پہ جو محمد کلیم صاحب ہیں ان کے مطلق جو کچھ لکھا ہے تلاغان کے رہائشیوں نے لکھا ہے میں نے نہیں لکھا لیکن آپ کو آہستہ آہستہ میں جو محمد کلیم صاحب ہیں ان کے مزید پردے چاہ کرتا جاؤں گا کہ خدارہ یہ جو سو کا لیڈرز ہیں ان کی باتوں میں آ کر اپنا پیسہ مت ضائع کریں ناظرین کل میں نے آپ کو کہا تھا میں پھر دھوڑا رہا ہوں کہ میں یہ سو کا لیڈرز رہا ہوں آپ کو سمارٹم ضرور کروں گا آپ کو معلوم ہے فضل کریم اور ارفان افریدی ارفان افریدی صاحب ماضی میں یو کوائن کمپنی میں رہے اس کے بعد وہ کمپنی یو کوائن انڈیا کی کمپنی تھی اس کے بعد فضل کریم صاحب ٹائنز میں رہے ایم این ایم آپ کو پتہ ہے احمد سیال کی کتنا بڑا سکیم کر چکے اب احمد سیال ایس ایس ٹریڈرز چلا رہا ہے وہ ایک الہدہ چپٹر ہے احمد سیال کا پھر اس کے بعد آر ایف تھری کمپنی میں رہے اور ایک اور ون کوائن میں بھی یہ رہے ان کی آپ دیکھ لیں میں جھوٹ نہیں بولتا میں ساتھ جو چیز یہ کہہ رہے ہیں میں ان چیزوں کا ثبوت چلا رہا ہوں اگر ابھی بھی لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں جو اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں وہ ان سو کا لیڈروں کی باتوں میں آ کر اگر اپنی جمع پونجی سے محروم ہو رہے ہیں تو اس میں میرا قصور نہیں ہے میں پھر اوپن چیلنج دیتا ہوں ملک نمیج صاحب راجہ ریاض صاحب سردار ریاض صاحب ملک منیر صاحب مامون صاحب ڈاکٹر اسکر صاحب ای بی لنگڑیال صاحب شیخ حمد ساکب شامی صاحب جو ملک سے فرار ہو چکے ہیں ان تمام لوگوں کا میرا اوپن چیلنج ہے آپ آئیں میرے سے ڈیبیٹ کریں مجھے مطمئن کریں کہ آپ کی کرتی تھی مجھے مطمئن کریں کہ آپ کی کمپنی کے جو فیزیکل بزنس ہیں ان سے کتنا ریوینیو جنریٹ ہو رہے ہیں مجھے مطمئن کریں کہ آپ کی کمپنی ٹیکس ریٹرن کتنا جمع کروا رہی ہے مجھے مطمئن کریں کہ آپ کی کمپنی جب سے پاکستان میں کام کر رہی ہے کوئی آڈٹ ہوا ہے مجھے مطمئن کریں کہ جو گاڑیاں آپ نے لوگوں کو دی جو منافع اپنے لوگوں کو دیا اس کے بدلے آپ نے کتنا ٹیکس جمع کروایا یہ میرے سوالات ہیں اوپن چیلنج ہے یہی سوال ہوں گے مجھے مطمئن کر دیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں غیر قانونی کمپنی ہے بی فور یو آپ ثابت کر دیں کہ اس کی کوئی قانونی حصیت ہے جو سیفور احمان خان نیازی کو نیب نے نیٹ ورک مارکٹنگ کے اوپر نہیں پکڑا یہ آپ تھوڑا سا کلیر کر لیں سیفور احمان خان نیازی کو نیب نے پونزی سکیم چلانے پر پکڑا ہے سیفور احمان خان نیازی کو ایسی سی پی نے پونزی سکیم چلانے پر فائن کیا ہے اس کے لئے مجھے کراچی سے ایک خالد صاحب کا وائس نوٹ موصول ہوا خالد صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں میرے نزدیک یہ سارے لوگ نوصر باز ہیں آپ نے کہا آپ کے لئے بلکل مسیحہ ہوں گے لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس کمپنی کی کوئی قانونی حصیت ہے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ سیفور احمان خان نیازی نے جو ڈاکومنٹز جمع کروائے ہیں اس میں اس نے اس کمپنی میں اپنے آپ کو ملازم ظاہر کیا جو انکم ٹیکس جمع کرایا گیا اس نے وہاں پہ سیلری لکھی آپ صرف یہ بتا دیں کہ ان پانچ سال چار سالوں میں ان کا آڈٹ کتنا ہوا رہی بات ملک نویج صاحب ماضی میں جو جیٹی کے خلاف نعرے لگاتے تھے کل کا ایک وائس ٹونڈ مجھے کسی نے بھیجا اور اس نے ملک نویج صاحب نے کہا جی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی کمپنی کے مالک کے حق میں مظاہرہ کیا گیا ہے ملک نویج صاحب یہ جو مظاہرہ ہے آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لئے کروایا ہے کیونکہ آپ بھی ان سوکا لیڈرز میں ہیں کہ جیٹی میں آپ کہتے تھے ایک لاکھ انویسمنٹ کرو آپ کو اتنے کوائنز ملیں گے تین لاکھ انویسمنٹ کرو آپ کو اتنے کوائنز ملیں گے خدارہ غریب مساکین بیوہ یتیموں کے پیسے مت ہڑک کیجئے اگر آپ پاکستانی عوام کے ساتھ اتنے ہی لائل ہیں تو جو اربور پہ آپ نے کمائے ہیں کروڑ اور پہ کا کمیشن وصول کیا ہے یہ غریب بیوہ یتیمیں یتیم لوگ ان کو کیوں نہیں آپ بڈرال دیتے اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے عوام کا پیسہ لوٹا ہے آپ نے تو یہ میری بات ذہن میں رکھئے گا کہ لوٹ مار سے جو پیسہ ہے وہ کہی نہ کہی کسی نہ کسی طریقے سے نکل جاتا ہے ملک نوید صاحب کیوں مکمل پوست مارٹم انشاءاللہ عزیز میں اپنے پروگرام میں کروں گا راجہ ریاض صاحب کا مکمل پوست مارٹم میں کروں گا میرا اوپن چیلنج ہے میرے سوالات کے جوابات دے دیں وہ مجھے مطمئن کر دیں کہ ان کی کمپنی غیر قانونی نہیں ہے وہ مجھے مطمئن کر دیں کہ یہ منی روٹیشن نہیں ہے وہ مجھے مطمئن کر دیں کہ ان کے جو بائس یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے فیزیکل پروجیکٹس ہیں ان سے کتنا ریونی جنریٹ ہو رہا ہے مجھے مطمئن کر دیں ان کے سیفور ایمان خان نیائی صاحب کہتے ہیں کہ ساٹھ پرسنٹ ان کا بزنس کرپٹو کرنسی میں ہے کوئی ثبوت لے آئیں کرپٹو سے کتنا ان کو منافع ہوا سیفور ایمان خان نیائی صاحب تو یہ بھی فرماتے تھے کہ میں اگر گرفتار بھی ہو گیا میں چلا بھی گیا تو میری کمپنی میں آپ لوگوں کو ویڈرال ملتا رہے گا یہ حقیقت ہے کل اگلے پروگرام کے ساتھ کسی اور سو کا لیڈر کا پوس مارٹم کروں گا محمد کلیم کا تو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ وہ بہت ضروری ہے تلاغن کے لوگوں کے وائس نوٹ ان کے بیانات آپ کو سناؤں گا یہ گاڑی کا جو سکیم انہوں نے کیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات اس گاڑی کی تصویر کیا کیا چیزیں ہیں سب کچھ آپ کو آگاہ کروں گا لیکن خدا رہ آپ جن لوگوں کو مسیحہ گہرے ہیں میرے نزدیک وہ نو سربازوں کا ٹولا ہے اگر وہ اتنے ہی مسیحہ ہوتے تو پاکستانی اداروں نے جو قوانین بنائے ہیں ان کو ضرور فالو کر دیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ